جیئرمن سینٹ اور دیپٹی جیئرمن کے انتخاب کے خلاف آئینی درخواست پر اعتراض آئیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے پی ٹی آئی سینٹرز کی درخواست پر اعتراض کر دیا کہا خیبر پخت انخواہ کی سینٹ نشستوں کا کیس پشاور ہائی کورٹ میں زیر اسلامات ہے پی ٹی آئی کے پانچ سینٹرز نے جیئرمن سینٹ اور دیپٹی جیئرمن کا انتخاب روکنے کے لیے آئینی درخواست دائر کی صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سولہ اپریل سپہر چار بچے اطلب کر لیا آصف علی زرداری آئین کے آرٹیکل پینسر تین کے تحت پارلیمانی سال کی آغاز پر مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں کہ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئین کے آرٹیکل پینسر تین کے تحت طلب کیا صدر مملکت آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس کل طلب کر لیا اجلاس میں نئے آرکین کی حلف برداری ہوگی چیئرمن اور ڈیپٹی جیئرمن سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا پیپلز پارٹی نے چیئرمن سینٹ کے لیے یوسف رزا گیلانی کو نامزد کر رکھا ہے پیپلز پارٹی سینٹ میں چوبیس نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ انیس انیس نشستوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کی یوسف رزا گیلانی کو چیئرمن سینٹ بنانے کے لیے کوشش تیز سید یوسف رزا گیلانی سے شیئر رحمان اور نوید کمر کا رابطہ انتخابات کے لیے لائے عمل تشکیل دے دیا خصوصی کمیٹی کے عراقین کے مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے شیئر رحمان کہتی ہیں یوسف رزا گیلانی کو سینٹ میں واضح حمایت حاصل ہے کارکنان کل جیال امیدوار کے چیئرمن سینٹ بننے کی خوشی کا جشن منائیں گے جنرل ریٹائیڈ کمر جعوید باچوہ چنرل ریٹائیڈ فیض حمید اور دیکھر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سامات سابق آرمی چیف نے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے مخالف مقدمے کی درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا درخواست پر نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا اور سامات غیر مجنہ مدتب ملتبی کر دی گئی پاکستان سٹوک مارکٹ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈکس نے انہتر ہزار کی حد اُبھی اُبھور کر لی انڈکس آٹھ سو پوائنٹس کا اضافہ انہتر ہزار دو سو پندرہ کی ستاکورٹ ریٹ انٹر بینک میں ڈالر تیرہ پیسے سستہ دو سو ستتر روپے اسی پیسے کا ہو گیا حکومت کا کیپٹو پاور پلانٹس کا گیس ٹیرف آر ایل این جی کی قیمت کے برابر کرنے کا فیصلہ حکومت نے سی پی پیس کو قومی بجلی کے گرڈرز پر منتقل کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے دسمبر دوہزار چوبیس تک کا وقت مانگا تھا حکومت نے پاور سیکٹر کے لیے گیس ٹیرف میں اضافے پر بھی گور شروع کر دیا بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے پر عمل درامت کیس جسٹس میہ گل حسن اورنگزیپ نے کہا آرڈر پر عمل درامت نہیں ہوا تو توہین عدالت کی درخواست دائر کریں عدالتی احکامات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے عدالت کی ایڈوکیٹ جورنل آفیس کو متعلقہ حکام سے رابطہ کر کے آج ہی اگاہ کرنے کی ہدایت عدالت نے گزرستہ سمات پر بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہدایت کی تھی الیکشن کمیشن کا حل کا پی بی نو کوہلو کے چار پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کا حکوم ایک ہفتے کے ورکنگ ڈے میں دوبارہ پولنگ کرانے کی ہدایت نون لیگ کے کامیاب امیدوار نواب جنگیز مری کی کامیابی کا نوٹیفکیشن رکھ دیا گیا پیپلز پارٹی کی امیدوار میر نصیب اللہ مری نے نون لیگ کے امیدوار کی کامیابی کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا اور سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں شوال کا چاند آج دیکھا جائے گا ماہری نے فلکیات مرکز کی تیس روزے پورے ہونے کی پیش گئی کہا آج چاند نظر آنے کا امکان نہیں چاند سورج گروب ہونے سے بارہ منٹ پہلے ہی ڈوب جائے گا ملک میں اید الفطر بودہ سیپل کو ہونے کا امکان نو اپریل کو چاند نظر آنے کے کبھی انکارات پہکمہ موسمیات کے مطابق نئے چاند کی پیدائش آٹھ اپریل کو ہوگی نو اپریل کو چاند کی عمر انیس سے بیس گھنٹے ہو جائے گی چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس نو اپریل کو ہوگا